اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سبق ہے نماز میں یا ویسے غلط غلط وسو سے آنا غلط غلط وسو سے آنا یہ ایک مرض ہے اس سے لوگ بہت تن ہوتے ہیں وہاں وسو سے کی موجود پر بیان کرتے ہیں بعض اوقات آدمی کو غصو سے آتے ہیں اللہ رسول دین اسلام قرآن حدیث مکہ مدینہ کے خلاف اور دن ہی یہ سمجھتے ہیں کہ میں قابر ہوگی اور اگر کسی مولوی سے پوچھوں گا تو تطلب ہو وہ خوبی بیچانہ پریشان ہوتا ہے اللہ کے بارے میں جانتا ہے نبی کے بارے میں جانتا ہے قرآن حدیث کے بارے میں جانتا ہے تو وہ خوبی بیچان ہوتا ہے کسی کو بتاتا بھی نہیں اور اس ٹاپک کو اٹھانا بہت ضروری اور یہ ہمارا سبق بھی ہے یہ مشتات میں آپ کو پڑھا ہوں مشتات اس پر پیری حدیث ہے وہ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَدَ عَنْ اُمَّتِ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ سُدُولُّهَ مَا لَمْ تَعْمَنْ اُرْتَكَلْتَ حضور فرماتے ہیں میری عمت کے دل میں جتنے وسو سے آتے ہیں جتنے وسو سے آتے ہیں اللہ رسول دین اسلام کے خلاف عیسیٰ معاف جب یہ حدیث آپ نے سن لی ابھی میں بنے مجھے بارنا مجھے توجہ جب یہ حدیث آپ نے سن لی تو اب آپ کو پڑھا یہاں ہونا چاہیے اب اس سے اگلی حدیث بہت جانا بزہدار وہ یہ ہے کہ صحابت کی جماعت آپ اس میں جب شب نکاتے ہوں کہ دباہ نکل گئی ہوگی تو میں کہا یہ تو مجھے بھی ہو میں کہا یہ تو مجھے بھی ہے یہ خیالات تو مجھے بھی آتے ہیں تو ایک گروپ صحابہ حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں اللہ رسول دین اسلام کے خلاف وہ وسو سے آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہو تھے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئیڑا بن جائیں ختم ہو جائیں لیکن یہ وسو سے نہ آئے یہ وسو سے صحابہ ایک آپ کے دل میں آتا ہے میرے دل میں تو حضور یا تم سبسا نہیں جائے تھا ان کو برا بنا گھسے کی سوال کی آتا ہے تم لوگ نے ایسے خیالات پا لیے جس کو تم بول نہیں سکتے ہو بول نہیں سکتے ہو بول نہیں سکتے تو حضور میں ہم نے کہا قلو نعم ہم نے کہا ہم نے ایسے خیالات پلی اندر رسول دیر اسلام کے خلاف آجاتے ہیں انسان کو تو حضور یا تم سبسا نہیں کیا جو اب یہ تو داکر سریعہ پر ایمان یہ مضبوط ایمان کی علاوات ہے آپ پریشان ہوئے ہیں حضور فرمان دے مضبوط ایمان کی علاوات ہے یہ وسط ہے اللہ رسول دیر اسلام قرآن حدیث مکہ مدینہ کے بارے میں یہ کبھی یہودی عیسائی کو ادیس کونی ہے جو نینی کی طرف آئے گا اس کو یہ شہران کھائیں گے اور یہ مضبوط ایمان کی علاوات ہے اور یہ جماعت سواد باتی پہنی حدیث کیا ہے توجہ پہنی حدیث کیا ہے اے سرے وسط سے معاف ہے تو سارے افتر ہوئے ہیں اور یہ اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو دو حدیث ہے سونا اب یہ سوال پہ دوبت ہے کہ مضبوط ایمان کی علاوات کی کیوں سوال تو اس کا جواب یہ ہے آپ کریں آپ کے کوئی ساتھی دوست کھانے اس نے آپ کے والدین کے خلاف بات کی آپ کے امام کے خلاف بات کی آپ کی بیوی کے خلاف بات کی آپ کے بچوں کے خلاف بات کی برو آپ اس کو ڈھنٹے نہیں کریں چکو جو ڈھنٹے نہیں بس یہ جو شیطان ہے اور یہ ہے انسان کس نے ڈال رہا ہو سوال صاحب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ سوچڑ جاتا تو دھر میں آپ خفہ ہوگئے جب آپ خفہ ہوگئے ہیں اور آپ اس پر پریشان ہیں تو یہ ایمان کی علاوات کی اس لیے حضرت اللہ میں اکبال نامت اللہ نے فرمایا باہر ایک ایمان ہزارت ہے جب کو پس توجہ مجھے دیکھو ایک ایمان کیلئے ہزارت شک ہو ایک ایمان کیلئے جتنا ایمان مضبط ہو جائے گا یہ خیالات آتے ہیں اچھا یہ خیالات اگر آپ کو آتے ہیں تو مجھے بھی آتے ہیں اچھا میرا اتمنان کس میں ہوتا ہے بتا یہ جو ایک نقشہ ہے نماز کا اس کی اوپر کیا لے ہوگا ہے دائمی نقشہ یعنی یہ نقشہ آج کر بھی ہے اور دو ہزار سال قرآنہ بھی ہے اور اگر ایک کروہ سال گزر جائے تو تب بھی یہی نقشہ محضر میں جائے گا یہ میں ایمان کو مضبط کرتا ہے کیسے آج سورج نے پہنے شاید ایک ٹیم پرنے کیلئے گا آیا کل اسی ٹیم پرنے کیلئے گا نہیں نہیں نکلے دو نہیں نکلے لیکن جب وہی آج والا دن آئے گا بولو اسی ٹیم پر نکلے گا اپنے ٹیم پر نکلے گا تو پورے سال یہ جو سورج چلتا ہے اور یہ ٹیمن جو ہوتی ہے اور یہ جو نقشہ ہوتا ہے نقشہ میں پورے سال میں ہر دن جس پر سورج نکلتا ہے اس سے اگرے والے دن اسی ٹیم ہی نکلتا ہے لیکن جب سال بول جاتا ہے تو جو دن ہے جو جس گھنٹا مرک اور سکر پر جو سورج نکل آتا ہے اسی ٹیم پر نکل آتا ہے یہ کون کرتا ہے تو بولو تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پس جان کی امیہ دن پر اچانے کی یہ کون کرتا ہے یہ میرے ایمان کو بہت مضبوط کرتا ہے میں خود بھی مسلمان ہوں انسان ہوں میرے ایمان کو مضبوط کرتا ہے تو مجھے بھی خراتاتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے وہ ہے میراز علمی میراز یہ میرے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کس طرح کس طرح علمی میراز کو مضبوط کرتا ہے کہ یہ ایسے ہیں بارہ افراد ہیں چار مرد ہیں آٹھ عورت ہیں ان کو میراز تقسیم ہوگی آج ہم نے نات کو آیت اپنی ہے لیکن اگر آپ تاریمیت پر آپ میرز میرز ریازی آپ نے پڑی دیروا جو اصول پرنسپلز قرآن میں بیان ہوئے ہیں اللہ دیر ہزار سال پہلے میرز کے جو اصول وہ قیامت اس طرح کوئی سسکر نہیں بنا سکتا ہے جو میراز اس کی جو ضرور تقسیم ہے آپ حیران ہوگی تو بارہ خیالات محافظ غلط اگلی خیال ہے نماز میں میں نماز میں کڑھوں لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ مجھے خیالات آتا ہے تو میں اس کا جواب ہی کیسے کہ مجھے بیا یار مجھے بنا کوئیتے ہیں عمر مذہب کی نماز پڑھا رہے تھے عمر مذہب کی نماز پڑھا رہے تھے تو مذہب کی نماز کے دوران حضرت نے تلاو کی تھی عمر کتنے بُلے لوکانا پاتھی نمازی نمیوں لکانا ہونکا اگر میں نماز کوئی نماز کوئی نمازی ہوتے تو عمر ہوتے اگر آج تو آپ سے تلاوات نہیں کی یہ کیوں کہ میں کھلا مدینہ میں تھا اور شام کا سوچ رہا تھا کہاں کا سوچ رہا تھا شام میں میں گیا تھا وہاں سوچ رہا تھا اچھا ہم دنیا بھی سوچتے ہیں وہ آخرت کا سوچ دیتے ہیں تو وہ جنگ چل رہی ہے جنگ وہ میدان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جنگ وہ سخت ہے اور پورا روم فتا ہو گیا فارس فتا ہو گیا اٹلانٹک ٹک کونی ہے اگر چینہ تک کونی ہے وہاں سوہاں تو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا ہم کس کے بارے میں سوچتے ہیں دنیا بھی چلو ندیبہ سنو سوو سوو بیٹھے ہیں ایمان نے سلام پھیل دی کہ روستار جی اس نے کہا تید رکھات ہو گئی اس نے کہا یا چار ہو گئی مولی صاحب نماز پڑھو خدا کی قسم تین ہوئی چار ہوئی نماز پڑھو کہ رہاں پیسی یقین سے کیوں کہتا ہے کہ دکانوں میں تجھے ملتا بھی میری چار دکانیں ہر رکھات میں ایک دکان کے بارے میں سوچتا ہوں میری ایک دکانہ بھی باتی ہے لہذا اس کے بارے میں نے سوچ جانی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یا بچہ ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک رکھات بات تو ہم تو دنیا کو سوچتے ہیں وہ آخر کو سوچتے ہیں کتی باتیں ہو گئی تو دنیا بھی اشارات آتے ہیں مجھے بھی آپ کو اور ایک اعلیٰ ذل کے باہر میں اشارات دو باتیں ہو گئی تیسی بار خیال پر پورا موضوع ہے تو ہم تو دنیا ہو گئی تیسی بارے میں موضوع ہے تو دنیا کو سوچتے ہیں وہیں صرف ہے کہ اب موضوع ہے جوہاں نے اسے کہاں کو سوچتے ہیں بل وقت ایک ہمی مریض بن جاتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مجھے زیادہ پتہ ہے اس لیے روزان اس پر بھی تخیصان تو مزیدار قسم کا یادتے لوگ یہ جو طلاق کا ہے بھئی مجھے طلاق کے حسو سے آتے ہیں تو کمی کنیوں بھول بھی تک؟ یہ تک بھول بھی تک؟ تو پھر کہا تک تک یہ مرض ہے بات ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ہاں تو میں نے کہا یا اس کو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ ابھی مریض ہے اور اس کو طلاق کا حسو سے آتا ہے اور روضہ پریشان ہے اور اس کے جائز ہی پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے کہ اس کو انزائی نہیں ہے میں نے کہا میں کہتا ہوں جس سے میں ہاتھ بلاتا ہوں مجھے پتہ رکھ جاتا ہے کہ اس کو کتنی انزائی نہیں ہے سمجھ لیتا ہوں کتنی؟ یہ ہتھیری پر کیا نہیں آتا؟ پسینا نہیں ہے جس کے ہتھیری پر جتنا پسینا زیادہ ہے اتنی زیادہ اس کو انزائی نہیں ہے اس کے مطابق اس کو انزائی نہیں ہے اور یہ بلکل خوشک ہے اس کو انزائی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں؟ اب وہ سوچتا ہے پریشان ہوتے دنے اس کو کتنو اگر آپ نورڈ سپیکر میں بھی طلاق دے طلاق نہیں ہوگی خوش ہو جو جاؤ خوش ہو جاؤ جاؤ خوش ہو جاؤ نورڈ سپیکر پر کہونا پھر بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ میں نے آپ کو پیچھا ہے تو بہتحال تناک کا وسوسہ نماز میں وسوسہ اللہ رسول کے خلاف کا وسوسہ اس سے کچھ لیا ہوتا ہے آپ پریشان نہ ہو نورڈ چار یہ موضوع طاقت ہم نے پڑا ہوں گونچے لیا ہے تحار کا وسوسہ اس سے اللہ کو بچائے اللہ بھرم غزر خانے میں باص لیا ہے، خلاف، 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 شخصر انہید کہ مولی صاحب نے پیر ہے، بس یہ پکت رہا گیا اور یہ شاورس ہے اور یہ جسے پرید ہوگئے اور یہ پیر پرید، بس نہا رہا ہے تین تین چار جائے دن پر شواجیوں میں گزارتا ہے ختمناک پر آتا ہے تو یہ بھی ایک ختمناک حصہ صحیح عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ میں پاکو بھی نہ پاکو بھی میں آپ کو اس بات کیلئے میں کلاؤں گا اس کے میں کلاؤں گا تاکہ آپ کی اہمیت آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں جس پر میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو بھی بتا لوں آپ ریڈیشن چلیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اگر ایک بجہ جو اس نے ایسے پشاک کیا ہو تو ہو سکتا ہے یا کس نے پشاک کیا اور خلوات اور چھینٹے ادھر گئی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے بلو نا آپ کے لئے وہ معاف ہے جیسے آپ وہ عشروں جائے رہے ہیں پورا وہ عشروں شریعت کے لئے آپ کے لئے معاف ہے پاک رہا ہے ٹھیک ہے مزو کرو جاؤں جائے قطرے گئے رہا ہے جائے پشاک کی رہا ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے نہیں ہے جب لیں گے آپ معاف ہے تو خوش رہا جاؤں ہاں نسو مات رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اے کسی بچے نے نورے میں آدھا پشاک کیا ہے یہ سب کچھ معاف ہے کچھ کیا ہے لفظ معاف ہے اس لئے کس میں حرج ہے مسلمان بیانا بھر بار ہو جائے گا وہاں مطمئیت بڑھ جائے گا اس لئے معاف ہے اس لئے آپ نے حضور کیا وہ بات اللہ کو پتا ہے نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے لہذا آپ کے لئے وہ کیا ہے بولو معاف ہے میں نے معاف کرنے اس کا حر پاک میں ایک بار کا کچھ سے وقت ہی ہو گئی وہ اپنے معاف ہے اس لئے کہ آپ معظوم ہیں بولو کیا ہے آپ کو فتی ہے دیکھیں میں تو یہ کرتا ہوں آپ کی کرتا ہے جو آپ چلے جائیں لوڈے مسافر ہوئے تو لوڈے ڈالو ضروری نہیں ڈالو اچھا ہے اپنا شخص اتنے کرو تو آپ کی یہ میں نے اس لئے بات آیا تاکہ آپ وہاں اور شخص سے نکلا ہے آپ کے بدن پر جانت کیا ہے آپ پر حصل پڑتا ہے یہ بدن حصل ہوا لیا ہے اس سے اچھی پرڈی مجھلتی ہے پرڈی نہ پاک نہیں ہوا نہ ہم اس لئے نہ پاک نہیں ہوا اس لئے کہ حصل میں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں اس پر بات آئی ہے پھر بدن پر یا دپرے پر کوئی ڈالو ہوتے ہیں دو تی پھر جگہ صاف کرتے ہیں بس ایک راڈیو صاف ہو گئے وہ تو اس میں قطرہ مل گئے یہ تو صاحب مل گئے تو پھر تو ادھر مل گئے یہ کام نہیں کرو گئے یہ جیتان کیا ہے ہاں جیتیب کا وصوصہ ورشوب کا وصوصہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اچھا آپ نے وضو کر لیا وضو کر لیا توجہ وضو کر لیا ملوی کہتے ہیں ملوی اگر بار 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 جگہ فرش کر جائے تو غزر نہیں ہوتا یہ مسئلہ ملوی غلط بکاتا ہے یہ غلط ہے صحیح مسئلہ سنو آج پیڑی مرتبہ اگر بار 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 جگہ فرش کر جائے تو غزر نہیں ہوتا یہ مسئلہ ملوی غلط کیا ہے اس کے سارے لوگ پریشان ہیں غلط 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 کوئی بار 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 جگہ فرش کر رہے جائے اور غلط 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 جواب یہ مسئلہ دارت ہے صحیح مسئلہ سنو توجہ سے زیشان دارش اگر بار 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 جگہ Rights تو بنجھو اور ہاتھ میں اتو جگہ سایری چھوڑی یا یہ ہر15 یا کسی اور ایک نید پولش لگائے ہوگا تھا تو وہ تو پٹ پاہ ہاتی ہے تو یہ صاف کرو گیا آپ نے جیسے خوش چھوڑی اس کو آپ نے پائی لانتا ہے تو قصداللہ میں خوش کرے جائے تب عضو غزر نہیں ہوتا لیکن ایک آدمی نے عضو کیا سنو اس نے بایا ہاتھ بکر چھوڑ دیا یا بایا پیر غزر میں چھوڑ دیا پتہ ہی کس کو پتہ نہیں چلا لیکن یہ خوش کرے چکا ہے اللہ کو بتا ہے اس آدمی کو بتا یہ جگہ پورا پیر خوش رہ گیا یا بایا ہاتھ اس نے دعائی نہیں ایک دی بات کس کو ملون ہے اگر اس کو معلوم ہوتی دعائی نہیں ہے تو اس کو تو معلوم نہیں اس میں تو اپنی کوئش کرتی لہذا اگر بایا ہاتھ اس کا پورے بھی خوش کے غزر میں یا غزر میں تو سن لو آپ کا غزر بھی ہوگی ہے غزر بھی ہوگی کیوں یا رضا آپ کو بتا ہی جگہ خوش کے تو آپ دعائی تھے غزر تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ میں نے پورا غزر کر دیا اب پوری کمر خوش کرے گئی غزر ہو جی کیوں مجھے بتا ہی نہیں ہو تو اللہ کو بتا ہے لہذا غزر ہو جاتا ہے چاہے کوئی جگہ خوش کرے جائے کیوں ہم کو بتا دیں اگر خوش ہو تو دھوڑے ایک شیطان ہے دو شیطان ہے ایک شیطان کا نام ہے وَلِحَان یہ وہ شیطان ہے جو غزر میں شک دارتا ہے اور ایک شیطان ہے حدیث 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 وہ نماز میں شک دارتا ہے کیونکہ کھتے ہوئی چارک کھتے ہوئی دو شیطان ہے کیونکہ سکتا ہے دو شیطان ہے ایک حدیث نماز کا ایک وَلِحَان دو شیطان ہے وہ مسلمان کو تن کرتے ہیں تم جو غزر کر لو غزر کر لو نماز پڑھو تو کبھو شیطان تیرہ موقارہ میرے غزر بھی ہو گیا غزر بھی ہو گیا نماز پڑھو بیٹے کفیتے ترسمین کتنے مسکرہ دو ہے وَسَوِس اس پر جانا یہ آپ کے سامنے چھپ کرتا تو تراکیہ اس پر اکھلتی پھو سماتھوں تو پڑھو سبب پر جانا کلو اللہ مت پڑھو میرے پاس ایک دیا ہے تو میرے سکمرے میں تو چیٹا ہے کمرے کشیچو کمریس کمریس کمیرے کمیرے کلیہ کمشنے جائے تو کمدر تو چیزا تانی دیو میرے تو یہ کہتے ہیں تو وہ سب تمہاراں کہاں میں نے مصر پوچھنا ہے میں نے کفے پوچھنا ہے کہاں بھی فیمی میٹر ہے مٹھے پاس کرنے کیا ہے فیمی میٹر ہے اکیرے میں ملنا ہے تو میں سمجھ کیا کہ تلاک اوٹر ہے میں سمجھ کیا کہ تلاک اس نے دی ہے میں نے کہاں تلاک اوٹر نہیں دی ہے کہیں میں نے کہے ساپ کے ساپ کے ساپ کے ساپتہ رہ کرو فرے جاں آپ کے ساپ کے ساپ کے ساع feminine ہайте ہ Three مراسی 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 تم ایک آج بیوی کی تک نہیں جانا ہے آج بیوی کی تک نہیں جا سکتا ہے آج بیوی سے دورے نہ رہے بس دیوں سے لوگ کو جدا خود چار شادیاں تک نہیں آج آج دورے نہیں جانا ہے آج کی تو جا سکتا ہے ہم یہ ستائیس سو میرے پاس سمال آتے ہیں اس سو ستائیس سو اور سائے طلاق طلاق بڑھتے ہیں اللہ ہماری ساتھ بیوی کو چھوٹی مانو رہے ہیں طلاق ہماری اور آج ہو گیا پھر پھر ایک برویں تو ہماری سٹھ آج کو ایکشبار ایک خواب کیا دفع پر دودھرب درشک ٹیل فینت کھیک کیا وسط ٹیل فینتی ہیں مولا میں ہ congregants میں نے اُس خریب ہمارے کس کیا گی ہمارے دوستون جا تک آپ نے بھائی ہاں ہمارے ساتھ پہلے سن کو چلار اتان ہوں تو فکر اس کو انکانی بھول نہیں میں نے کب کو ٹیل فینتی کا ہنم اس لئے لاتا کہ ایر جامل اس لام سوٹ جو انہوں نے کہا جا رہا ہے باہر مجھے رلکی آئے ایک لکھا جا رہا ہے اچھا کیا رہا ہے رلکی نے کہا میں نے کہا تل چکی مو آٹ سال رہا ہے لیکن وہ چکے سے تل چکی مو دفتروں نے کام کر دیا چکے سے دیا ہے اور اب گھر وہ نے ایک اس فرم اس فرم تاک لکھا ہے اس کے ساتھ مسلمان ہیں اس کے تجزار ہیں اس نے شادی کر دی میں نے کہا شادی کر دی کہنا نکا کر دی آنے کے نکا مو بھنی ہے کہ نے کہا نہیں بھنی سب پھٹ بھٹی تو میں نے کہا پہلے نے کہا جب دوسرے نکاب نے کیسے کیا ہے کہی تو ہارا میں نے ایک گھر سے ڈرک جو جا سکے یہ دفتروں جو کام کر دی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئی دردہ نمک ہوگئے سبب آئیے پڑھتا ہے کل پڑھتا ہے ترون آپ کے قیدہ والے میں یہاں اس سے ہرماری کے فاتح کر دی یہ آج کے درس کا خلاسہ یہ ہے کہ خفر وہاں اس سے ہرماری کے بتاų یہاں شیطان یہ شخص سہرماری کے فاتح کر دی سبب اللہ ہے